ایم ایم عالم کہلانے والے محمد محمود عالم پاکستان کے نامور جنگی ہواباز تھے جنہوں نے ستمبر سن 1965 کی پاک بھارت جنگ کے داران صرف 45 سیکنڈز میں دشمن کے پانچ تیارے مار گرانے کا عالمی ریکارڈ قائم کیا جو ابھی تک نہیں ٹوٹ سکا تاہم دو فوجی ڈکٹیٹرز جنرل زیاء الحق اور جنرل مشرف نے اس قومی ہیرو کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا اس کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں تو یہ حقیقت کہیں بھی پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ جنرل زیاء الحق نے اس قومی ہیرو کو ایر فورس سے صرف اس لیے جبری رٹائٹ کر دیا تھا کہ ایم ایم عالم فوج کی سیاست میں مداخلت کے مخالف تھے ایم ایم عالم کے خاندان نے پٹنا سے کلکتہ ہجرت کی تھی جہاں اس بہاری کم بنگالی خاندان کے ہاں 6 جولائی سن 1935 کو محمود نامی بچے کی پیدائش ہو جو بعد ازاں ایم ایم عالم کے نام سے مشہور ہوا ایم ایم عالم خاندان کے سب سے بڑے بچے تھے والد کسیرالولاد تھے چنانچہ ان کے گیارہ بہن بھائی تھے پاکستان بنا تو یہ لوگ کلکتہ سے ڈھاکہ شفٹ ہو گئے یوں ملک تو اپنا تھا لیکن یہ اپنے ملک میں بنگالی بن گئے ایم ایم عالم ڈھاکہ کے گورنمنٹ ہائی سکول میں داخل ہوئے سن 1952 میں پاکستان ائر فورس جائنگ کی سن 1953 میں کمیشن مل گیا والد فوج کی نوکری کے خلاف تھے کیوں خلاف تھے وجہ خاندانی پسے منظر تھا خاندان میں کسی شخص نے کبھی فوجی ملازمت نہیں کی تھی والد کی خواہش تھی کہ یہ پڑھیں لکھیں سی ایس ایس کریں اور عالی سرکاری عہدہ حاصل کریں محمود کے والد فوجی سروس میں جان لینے اور جان دینے کے خلاف تھے لیکن محمود ڈٹ گئے اور یوں ان کا ائر فورس کا کریر شروع ہو گیا ایم ایم عالم کی شادی کی عمر ہوئی تو شادی سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ میرے کندھوں پر خاندان کے گیارہ لوگوں کی ذمہ داری ہے میں جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ کر لوں شادی نہیں کروں گا سن 1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی بھارت نے 6 ستمبر کو لاہور پر حملہ کر دیا پاک فضائیہ کو 7 ستمبر کو بھارت پر حملے کا حکم ہوا وہ اس وقت سکوارڈن لیڈر تھے اور پی اے ایف سرگودہ میں تائینات تھے وہ بھی حملے کے لیے روانہ ہوئے بھارتی سرحد پر پہنچے تو ان کے مطفیر بھارت کے پانچ ہنٹر تیاروں سے ہو گئے بھارتی تیاریں ان کے ایف ایٹی سک سیبر پر پل پڑے اس حملے نے انہیں جررت، بہادری، دانشمندی اور مہارت کا آسمان چھونے کا موقع دے دیا انہوں نے 10 سیکنڈ میں بھارت کا پہلا تیارہ گرائیا اور پھر صرف 30 سیکنڈ میں بھارت کے باقی چار تیارے بھی مار گرائے یہ پورا آپریشن صرف 45 سیکنڈ پر مشتمل تھا سکوارڈن لیڈر محمد محمود عالم نے 45 سیکنڈ میں بھارت کے پانچ تیارے گرائے اور اتمنان سے سرگوزہ ائر پیس پر اتر گئے یہ ورڈ ریکورڈ تھا جو آج دن تک قائم ہے بنگال کا بیٹا پاکستان کا ہیرو بن چکا تھا بنگال کا وہ بیٹا آج بھی پاکستان اور پاکستانیوں کا ہیرو ہے لیکن پھر اس ہیرو کے ساتھ کیا ہوا یہ کہانی ہمارے اجتماعی ضمیر اور ہماری قومی نفسیات کا مکمل اور جامعی ڈاکومنٹ ہے ایم ام عالم نڈر تھے بے باق تھے جررتمند اور کھرے تھے لہٰذا ان کے اڑان رکنا بھی مشکل تھا اور زبان کی وہ بڑی سے بڑی بات نوہ پر دیمارتے تھے یہ جررتمندی آہستہ آہستہ اس قومی ہیرو کو نگل گئے وہ مشرقی پاکستان کے حالات سے دلبرداشتہ تھے وہ ببانگے دوحل کہتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہو رہا لیکن ان کے خیالات کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا تھا وہ سن انیس سو انہتر میں سٹاف کالیج میں تھے لیکن ان کے باغیانہ خیالات کی وجہ سے انہیں سٹاف کالیج سے فارق کر دیا گیا سن انیس سو اکتر میں پاکستان ٹوٹا تو ایم ام عالم کا خاندان ڈھاکہ میں تھا ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ ایم ام عالم ائر فورس چھوڑ کر بنگلہ دیش چلے جائیں گے لیکن وہ ایک سچے پاکستانی تھے انہوں نے نہ صرف پاکستان چھوڑنے سے انکار کر دیا بلکہ اپنے خاندان کو بھی بنگلہ دیش سے پاکستان لے آئے یوں خاندان نے سو سال میں تین ہجرتوں کے دکھ سہے پہلی ہجرت پٹنا سے کلکتہ تھی دوسری ہجرت کلکتہ سے ڈھاکہ تھی اور تیسری ہجرت دوسری ہجرت سے محض 26 ورس بعد ایک پاکستان سے دوسرے پاکستان کی طرف تھی چونکہ تب تک راشد منحاز شہید اور ان کے بنگالی انسٹرکٹر والا واقعہ ہو چکا تھا چنانچہ ملک سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے ایم ام عالم نے رضاقارانہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جنگ کے دوران کوئی جہاز نہیں اڑائیں گے کیونکہ وہ بھی بنیادی طور پر بنگالی تھے اس دوران پاکستان ساتھ 1971 کی جنگ ہار گیا اور دو ٹکڑے ہو گیا مشرقی پاکستان کے سانہے نے ایم ام عالم کے ذہن پر دو اثرات مرتب کیا پہلا اثر ان کی زبان پر ہوا ان کی زبان کی کڑواہٹ میں اضافہ ہو گیا وہ پاکستان کے نام پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے دوسرا اثر ان کے ذہن پر ہوا یہ مذہبی ہو گئے اور اپنا زیادہ وقت دینی قطب اور عبادات کو دینے لگے جنرل زیاء الحق نے سر 1977 میں مارشلہ لگایا اور بھٹو کو فانسی دے دی ایم عالم زیاء اور اس کے مارشلہ کے خلاف تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ ہماری انہی غلطیوں کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا ہم نے اگر یہ غلطیاں جاری رکھیں تو ہم باقی ماندہ پاکستان کو بھی کھو دیں گے وہ جنرل زیاء کو ایسے القابات سے نوازتے تھے جو ضبط تحریر میں نہیں لائے جا سکتے خفیہ دارے ان کی گفتگو ریکارڈ کرتے تھے سن 1982 میں ائر مارشل انور شمیم پاکستان ائر فورس کے چیف تھے اور جنرل زیاء کے دوست بھی تھے دونوں اردن میں اکٹھے رہے تھے مشہور تھا کہ ائر مارشل انور شمیم اپنی بیگم کے زیرے اثر تھے جب ان کی بیگم پر کرپشن کے الزامات لگنا شروع ہوئے تو ایم ایم عالم نے ائر فورس کے میس میں ان الزامات کا ببانگ دوحل ذکر کرنا شروع کر دیا وہ بار بار کہتے تھے کہ جنرل زیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباک کر رہی ہیں خفیہ داروں نے یہ گفتگو ٹیپ کر کے چیف آف اے سٹاف کا پہنچا دی انور شمیم یہ ٹیپ لے کر جنرل زیاء کے پاس چلے گئے زیاء الحق نے ٹیپ سنی اور ایم ایم عالم کو ائر فورس سے فارغ کرنے کا حکم دے دیا اور یوں پاکستان کے ہیرو اور ائر فورس کی ہسٹری کے ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ایم عالم کو سن 1982 میں قبل از وقت ریٹائٹ کر دیا گیا وہ اس وقت ائر کومیڈور تھے ایم عالم کی پینچن سمیت تمام مراد بھی روک لی گئے وہ درویش صفت انسان تھے ان کا کوئی گھر نہیں تھا شادی کی نہیں تھی لہذا وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چکلالہ ائر ویس کے محس میں مقیم ہو کر صرف ایک کمرے تک محدود ہو گئے بس اب ان کی زندگی میں کتابیں تھیں عبادت اور ریاضت تھی اور ان کی تلق باتیں تھیں سرکار کوشش کر کے نوجوان افسران کو ان سے دور رکھتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی جوان افسر ایم عالم تک پہنچ جاتا تھا تو اس کے قوائف جمع کر لیے جاتے تھے اور بعد ازاں اس پر خصوصی نظر رکھی جاتی تھی چنانچہ نوجوان افسر بھی ان سے پرہیز کرنے لگے جنرل زیا کی ایک تیارہ حاصل میں عبرتناک موت کے بعد ائر فوس نے ایم عالم کو پینچن اور دیگر مراد دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ایم عالم خوددار انسان تھے دس دس دن فاقہ کارٹ لیتے تھے لیکن کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے لیکن پھر مدت بعد ایک ایسا شخص ائر چیف بن گیا جس نے ان کی کمان میں کام کیا تھا اس نے ان کے تمام دوستوں کو درمیان میں ڈالا دو درجہ لوگوں نے ان کی منت سماجت کی اور یوم ریٹائرمنٹ کی طویل مدت کے بعد صرف پینچن لینے پر رضا بند ہوئے لیکن دب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کیا اور آئین توڑ ڈالا تو ایم عالم نے ان پر بھی تنقید شروع کر دی وہ فوج کے سیاسی کردار اور کرپشن کو ملک کی تباہی کا اصل ذمہدہ قرار دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھ ہی بھی کرپٹ ہیں اور یہ حوث اقتدار کا شکار بھی ہے یہ لوگ ملک کو تباہ کر دیں گے خوفیہ ادارے پھر ایکٹیو ہوئے اور ایک بار پھر ایم عالم کی گفتگو ٹیپ ہوئی اور پرویز مشرف کو پیش کر دی گئے مشرف نے ائر چیف کو طلب کیا ٹیپ سنائی اور ان سے کہا چکلالہ حساس علاقہ ہے یہ شخص ہماری ناک کے نیچے بیٹھ کر ہمارے ہی خلاف گفتگو کر رہا ہے اس سب اغاوت پھیلنے کا خدشہ ہے آپ اسے راولپنڈی سے کہیں دور بھیجوا دیں آرمی چیف کا حکم تھا چنانچہ ایم عالم کا سامان باندھا گیا اور انہیں راولپنڈی سے کراچی پہنچا دیا گیا ان کا اگلا ٹھکانہ فیصل بیس تھا اور یہ انتقال تک فیصل بیس میں ہی مقیم رہے دسمبر سن 2012 میں ان کی طبیعت قراب ہوئی انہیں نیوی کے اسپطال شفا منتقل کیا گیا یہ وہاں 18 مارچ سن 2013 تک داخل رہے 18 مارچ کو جب انہوں نے آخری سانس لی تو ان کی شجاعت اور بہادری کے نقمے گانے والوں میں سے کوئی بھی شخص ان کے سرحانے موجود نہیں تھا ایم ایم آلم پاکستانی تھے یہ پوری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور یہ لڑائی لڑتے لڑتے خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا آپ ایم ایم آلم کے کردار کی عظمت ملاحظہ کیجئے اس مرد مجاہد نے پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی ملک کے لیے دو ہجرتوں کا دکھ سہا وہ سن 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو وہ یقیناً بنگلہ ائر فورس کے چیف ہوتے لیکن انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارہ نہ کیا ایم آلم پوری زندگی ان لوگوں کے دیئے دکھ سہتے رہے جنہوں نے پاکستان کو تباہی کے سوا کچھ نہیں دیا جنرل جاولحق نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پاکستان کو افغانوار میں چھونک دیا تھا اور اس کے نتیجے میں ملک نے نقابل تلافی نقصان اٹھایا اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ جنرل مشرف نے امریکہ اور یورپ سے اپنی یونی فارم تسلیم کرانے کے لیے ملک کو دیشے گردی کی اس جنگ میں دھکیلہ جس کے نتیجے میں ساٹھ ہزار پاکستانی شہید ہو چکے ہیں ملک اسی ارب ڈالر کا نقصان اٹھا چکا ہے اور پاکستان کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں ہو رہا ہے کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم نے جنرل مشرف کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے فوجیوں کی اتنی لاشیں اٹھائیں جتنی ہم نے جنگوں میں نہیں اٹھائیں اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں کہ جنرللوں کی حوث اقتدار نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اگر یہ ساری باتیں درست ہیں تو پھر ایم ام عالم نے پوری زندگی کیا غلط کہا اور کیا جس کی انہیں زیا اور مشرف سزا دیتے رہے ہمیں کم از کم یہ تو ماننا ہوگا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جو اپنے ہیروز کے موں سے بھی اصل سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہمارے ملک میں دو طرح کے سچ پولے جاتے ہیں اصل سچ اور سرکاری سچ اور جنہ کے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ اصل سچ ہارتا ہے اور سرکاری سچ جیت جاتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا